بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم ایکسرسائز 3.7 سٹارٹ کریں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے 3.6 کمپلیٹ کر لی تھی 3.7 ایکسرسائز ہمارے پاس ہے یہ سیمیلر ایکسرسائز ہے 3.6 کی طرح یہاں پہ اپلیکیشن اپ ڈیویڈٹ انٹیگرز یعنی ہم یہاں پہ اس ایکسرسائز میں ایریاز فائنٹ کریں گے فنکشن گیون ہوگا اور ہمارے پاس ایکس کی کچھ ویلیوز ہوں گی لیمٹس تی ہوئی ہوں گی اس کو صول کریں گے ہم لگا ایکسرسائز 3.7 میں دیکھیں کوششنی نمہر 1 آپ کے پاس لکھا ہے فائنڈ ایریز بیڈوین دہ ایکس ایکس وائے ڈرہ ایکس کے پلس ون دیکھیں یہاں پہ اگر ہم اس کا گراب بنا لیں تو آپ کو جدی کلیر ہو جائے گا کہ کیا کام کرنا ہے آپ لوگوں نے نہ بھی گراب بنائیں تو یہاں پہ اس کے بغیر ہم سالو کر سکتے ہیں اب یہاں پہ گراب بنانے کے لیے آپ کے پاس تیبل چاہیے آپ کو یہ دیکھیں وائے ایکس اور وائے یہاں پہ ایکس کی ویلیو اگر ہم زیرو پٹ کر دیں تو وائے کی ویلیو آپ کے پاس بن جائے گی ون ایکس کی جگہ ون پٹ کریں وائے آپ کے پاس تو پٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ بنے گا فائل اسی طرح نیگٹی ویلیوز پٹ کرتے جائیں گے تو ہمارے پاس وہ ویلیوز پہ آتی جائیں گی لیکن چونکہ لیمٹ وان سے ڈو دی ہوئی ہے تو ہم پوزیٹی ویلیوز کو یہاں پیچھے کر لیتے ہیں اب زیرو پہ وائے کی ویلیو ون یہاں پہ یہ دیکھیں زیرو وان ٹو تری اسی طرح آپ کے پاس یہاں پہ وان ٹو تری فور بڑی ویلیو آپ پہ فائل ترکم نے لکھ دیا اس کو اب ہم گراب نائے تو زیرو پہ وائے کی ویلیو ون یہ نہیں ہے آپ کے پاس ایک پوائنٹ بن گیا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ ویلیو آپ کے پاس تو اس کو انگریز کر دیں گے ہمارے پاس یہ آجائے گا کہ ون پہ ویلیو آگے پھر ٹو پہ ویلیو آپ کے پاس فائل ہے تو اس کا اگر ہم گراب نائے تو ہمارے پاس کیا بنے گا یہاں پہ یہ بن گا تو اس طرح گراب بنتا جائے گا آپ کے پاس اب کوسچن یہ دیا ہے کہ فائنڈ دا ایریا آف دس فانکشن فرام ایکس ایکول دو ون ٹو ایکس ایکول دو ٹو اب ون آپ کے پاس یہاں پہ یہ تو یہ جو آپ کے پاس گراب بنا انڈیگریشن کیا ہے یہاں پہ ایریا انڈر تک کر تو یہ ہم ایریا فرنڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہمارے پاس جو فانکشن جیون ہے اس کو ہم ون سے لے کے ٹو تک انڈیگریٹ کریں گے ہمارے پاس یہ ایریا آ جائے گا جو گراف اگر بنا لیں تو تب بھی صحیح ہے نہ بنائیں تو کوئی فرنی پڑتا اس سے پلے سٹور سے آپ ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اپنے پاس جیو جبرا کے نام سے ہے اس میں آپ سے فانکشن لکھیں گے تو پورا گراف آپ کو بنا کے دیکھا دیکھا آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں اس اس کو تو آپ کے پاس کیا ہوگا ہے یہاں پہ ایریا is equal to limit آپ کے پاس کیا ہے from x is equal to 1 to x is equal to 2 1 to 2 y function آپ کے پاس x square plus 1 dx جس طرح ہم نے exercise 3.6 نے solve کیا تھا اسی طرح solve کریں گے یہ کیا بنیں گے آپ کے پاس plus 1 to 2 x a dx plus 1 to 2 1 dx آپ کے پاس آ جائے گے اس کو solve کرتے ہیں 1 to 2 اور 1 کی integration آپ کے پاس آپ کو پتہ x ہوتی ہے تو یہاں پہ کیا کریں گے اپر لیمٹ مائنس لوہر لیمٹ ٹو کیو مائنس 1 کیو یہ جو 1 by 3 constant اس کو انبیر لکھ دیا ہے آپ پلس 2 minus 1 تو یہ آپ کے پاس آئے گا یہاں پہ 8 minus 1 plus 1 which is equal to 7 تو یہ لے کے solve کریں تو یہ 10 by 3 چکے ایریا فائنٹ کرنے تو 7 square unit آپ کے پاس آئے گا یہ کچھ question similar question ہے وہ آپ لوگوں نے ہوں try کرنے question number 2 3 4 یہ ایک جیسے question ہے یہ آپ لوگ solve کریں گے question number آپ کے پاس next دیکھیں 5 6 7 یہ ایک جیسے question ہے question number 6 ہم یہاں پہ solve کرتے ہیں question number 6 دیکھیں کیا رکھیں آپ کے پاس given y is equal to x square plus 2 x minus 3 and the x-axis اس question میں students آپ کے پاس صرف function دیا گئے اور ساتھ اس نے x-axis بتا دیا ہے تو کیا ہوتا ہے x-axis کے اوپر آپ کے پاس y coordinate 0 ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے y کو 0 بڑ کر لیں گے y آپ کے پاس x square plus 2 x minus 3 0 کی equal ہے اس کو factorize کر کے solve کریں آپ کے پاس x کی values آئیں گی وہ ہمارے پاس limits بن جائیں گی آپ کے x square plus 3 x minus x minus 3 factorize کرتے ہیں اس کو x minus 3 is equal to 0 x plus 3 into x minus 1 is equal to 0 x plus 3 is equal to 0 x minus 1 is equal to 0 ڈی ایکس اب دیکھیں x کی آپ کے پاس 2 values آگئے ہیں یہاں پہ 1 minus 3 اور 1 تو area کیا بن جائے گا lawrady metamination آپ نے smaller دیکھنی ہے minus 3 to 1 y dx تو یہ بن جائے گا یہاں پہ مائنس 3 to 1 x square plus 2 x minus 3 dx اس کو انٹیگریٹ کر لیں گے ہمارے پاس آنسر آ جائے گا تو کیا انٹیگریشن بنیں گے مائنس 3 to 1 x square dx مائنس 3 to 1 سیپرٹ کر لیں انٹیگریشن ہم نے یہ بنیں گے x cube 3 limit minus 3 to 1 plus 2 x square by 2 minus 3 to 1 minus 3 to 1 یہ لیمٹ کے لگا دیں اب اپر لیمٹ minus lower لیمٹ یہ 2 to ہمارے پاس کٹ جائے گا یہ بنے گا یہاں پہ 1 square minus 3 square تو یہ بنے گا 1 by 3 1 minus اب minus 3 cube کیا ہوتے ہیں minus 27 یہاں لکھیں گے 1 minus 3 square 9 1 plus 3 تو یہ بہرز بن جائے گا آپ کے پاس 1 plus 27 1 by 3 into 28 minus 8 minus 12 28 by 3 minus 20 کیوں minus 8 اور minus 12 minus 20 بن جائیں گے آپ کے پاس لسے ہم یہاں پہ لکھیں 28 minus 60 which is equal to minus 32 over 3 اب ایریا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہاں پہ ایریا چونکہ positive ہوتا ہے لہذا کیا کریں گے آپ کو negative sign کو neglect دیں کہ ایریا بان جائے گا 32 by 3 square unit آپ کے پاس آجائے گا آپ کے پاس دیکھیں یہاں پہ question number seven find the area bounded by the curve y is equal to x q plus 1 the x axis and the line now x x axis ڈے دیا کیا اور ایک آپ کے پاس line دے دی گئی یہ ساب کیا ہاں پہ question number seven given y is equal to x q plus 1 1 اور x is equal to line وہاں پہ x value دے دی گئی تو آپ کے پاس کیا ہوگا add x x y کو 0 کریں گے x q plus 1 is equal to 0 ہم اس کو solve کرتے x q plus 1 یہ aq plus bq والا formula use کر لیتے x square minus x plus 1 is equal to 0 یہاں سے x square minus x plus 1 is equal to 0 تو یہاں پہ کہا جائیں گا minus 1 ادھر quadratic formula use کریں گے x is equal to minus 1 plus minus 1 square minus 4 into 1 into 1 divided by 2 into 1 quadratic formula 1 plus minus 4 یہ بن جائے گا آپ کے پاس 1 plus minus under root minus 3 by 2 12 values now işte the minus minus weg underscore te ona 5 a یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کے پاس ایریا فائنڈ کرنا ہوں گا نہیں so ایریا is equal to ایریا آپ کے پاس کیا بنے گا یہاں پہ اب مائنس ون سے لے کے ٹو تک آپ کے پاس بنے گا وائی ڈی ایکس اگر اس کا گراف آپ بنائیں تو یہاں پہ یہ اس طرح کا گراف بنے گا یہ مائنس ون یہ اس طرح کا گراف بنے گا یہاں پہ یہاں پہ یہ لائنس آہ دے دی گا یہاں پہ x is equal to 2 تو یہ سارا گراف آپ لوگوں نے فائنڈ کرنا ہے ایریا فائنڈ کرنا ہے یہاں پہ تو یہ کیا بن جائے گا آپ کے پاس مائنس ون ٹو تو فنکشن آپ کے پاس ہے xq پلس ون ڈی ایکس اب اس کو آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہے انٹیگریٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس آنسر آ جائیں گا یہاں پہ یہ مائنس وان ٹو تو xq دی ایکس پلس مائنس وان ٹو تو ون ڈی ایکس یہ آپ کے پاس کیا بنے گا یہاں پہ اب یہاں پہ آپ کے پاس آگے جی مائنس وان ٹو تو xq صورت دیا x4 بائی 4 minus 1 to 2 1 by 4 limit پہ کار دیا ہاں پہ پہ limit minus load limit which is equal to 16 minus 1 plus 2 plus 1 1 by 4 into 15 plus 3 15 plus 12 or 4 lc m ڈی اپ 8 by 7 by 4 square unit ہی آپ کے پاس آنسر آ جائیں گا next x cube minus 4 x and the x axis اب پہلے کیا کریں گے یہاں پہ x axis کے اوپر y 0 ہوتا ہے تو y کو 0 بٹ کریں x cube minus 4 x is equal to 0 یہاں آپ کے پاس x common x square minus 4 is equal to 0 تو یہاں سے x 0 ہے یہاں x square minus 4 is equal to 0 ہے اس کے فیکٹر کیا بنیں گے x minus 2 x plus 2 x minus 2 تو یہاں سے پھر دو values آپ کے پاس بن گئی تو total ہمارے پاس کے حوالی x is equal to minus 2 0 and 2 یہ تین values بنی ہیں اب یہاں دیکھیں ہم area اس کا کیسے دیکھیں گے یہاں پہ ہمارے پاس یہ 0 1 2 یہ minus 1 and minus 2 جی اب ہم اس کا اگر grab بنائی وہ کیا بنیں گا table بنائیں گے یہاں پہ تو ہمارے پاس آ جائے گا یہ x ہے یہ y اگر limits کتنی آپ کے پاس آئیں گے minus 2 سے لے کے آپ کے پاس 2 تک گئے تو پہلے minus 2 put کرنیں گے minus 2 put کریں function میں تو minus 2 کا cube آپ کے پاس minus 8 plus 8 یہ 0 ہو جائے گا یہاں پہ minus 1 put کریں گے minus 1 کا cube minus 1 plus 4 3 آئے گا 0 پہ value 0 ہو جائے گی 1 پہ value minus 3 بن جائے گی اور پھر 2 پہ value دوبارہ 0 آپ کے پاس آ جائے گی اب اس کا اگر grab بنائیں گے تو آپ کے پاس دیکھیں یہاں پہ grab کیا بنے گا اس کا یہ minus 1 یہ minus 2 یہاں پہ 0 یہ 1 اور یہاں پہ پاس 2 کریں گے وی کے value دیکھیں آپ ادھر 3 ادھر minus 3 1 2 اور یہاں پہ یہ 3 value آگئی minus 1 minus 2 اور یہاں پہ minus 3 آپ کے پاس گراب بنائیں گے تو minus 2 value 0 یہاں پہ پاس آگئے minus 1 value 3 یہاں پہ یہ بن جائے گا اور پھر 0 value 0 1 ون پہ minus 3 اور پھر یہ تو گراب اس کا بن جائے گا کوئی اس طرح یہ گراب بن گیا یہاں پہ تو جو area ہم find کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کہ ہوگا یہاں پہ یہاں پہ یہ اور پھر ہمیں یہاں پہ یہ area find کرنا ہے اب y آپ کے پاس x cube minus 4 x تو یہ دیکھیں as y is greater equal to 0 in interval minus 2 to 0 minus 2 سے لے 0 تک آپ کے پاس positive and y آپ کے پاس negative آیا تاہاں پہ 0 سے لے 2 ہے یعنی یہاں پہ جب area above the axis بات کریں گے area positive ہوتے اور جب below the axis ہم کریں گے area کے ساتھ negative لگا دیں تو area بنے گا یہاں پہ مارے پاس therefore area is equal to limit کہاں سے کہاں تک بنی minus 2 سے لے 2 تک تو ہم اس کو break کر لکھیں گے پہلے minus 2 سے لے 0 y dx minus 0 سے 2 y dx تو کیا کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس آجائے گا minus 2 to 0 y کی value آئی x cube minus 4 x minus یہاں پہ 0 to 2 x cube minus 4 x dx minus 2 to 0 x cube dx 4 minus 2 to 0 x dx اب limit separate کریں گے function کی اور اس کو integrate کر لیں گے integrate کرنے کے بعد ہمارے پاس answer آئے جائے x 4 minus 2 to 0 x square by 2 minus 2 to 0 x 4 by 4 0 to x square over 2 0 to 2 یہاں ماس limit آجیں یہاں پہ 2 2 دار 4 cancel کر دیں اب اپر limit minus lower limit 1 by 4 constant بہر لکھ دی ہیں اب یہاں minus 2 power 4 اور 0 پٹ کریں کہ 0 ہو جائے گا یہاں پہ 0 نہیں ہوتی ہے 1 by 4 بائر لٹھا اپر لیمت آپ کے پاس 0 ہے وہ 0 پٹ کریں پٹ 0 minus 2 power 4 یہاں پہ 0 minus 2 minus 1 by 4 بائر رہے 2 power 4 minus 0 اس کو solve کر دیں تو یہ آپ کے پاس آجائے گا یہاں پہ 1 by 4 into minus 16 minus 4 1 by 4 plus 2 into 4 4 4 4 16 تو یہ بن جائے گا یہاں پہ minus 4 plus 8 minus 4 plus 8 یہاں پہ آپ کے پاس minus 4 minus 8 plus 8 cancels تو یہ آجائے گا یہاں پہ آپ کے پاس 8 scale unit آپ کے پاس کوششن کمپلیٹ ہوگے آپ کے پاس کوششن نمبر 9 سیمیلر کوششن ہے آپ خود solve کریں اس کو کوششن نمبر آگے آجاتا ہے 10 11 اور 12 کوششن تو گیون کیا ہے وائے اس ایکوال ڈو ٹو اے ایکس مائنس ایک سکوئیر انڈر روٹ ساتھ آئے گا ڈی اے ایسے ویرے اے پولیٹیم اب ایکس ایکسیز کے اوپر وائل کیا ہوگا زیرو پٹ کریں گے یہاں پر تو یہ آگے دو اے ایکس مائنس ایکس کے ایک سکوئیر انڈر روٹ اس ایکوال یہاں پہ سکیرنگ بوڈ سائٹ تو ٹو اے ایکس مائنس ایکس کے ایکوال آگیا ایکس کامل لیا ٹو اے مائنس ایکس اس ایکوال ڈو زیرو ٹو اے مالس ایکس اس ایکوال ڈو زیرو تو ایکس کی ویلی ہمارے پاس کیا جائے گی یہاں پہ ٹو اے اددہ سے آپ کے پاس آگیا تو زیرو تو یہ x کی دو ویلیوز ہمارے پاس بن گئیں اب area کہہ لکھیں گے area is equal to limit 0 to 2 a y dx 0 to 2 a 2 a x minus x square dx اب اس function کو ہم نے integrate کرنا ہے پہلے کیا کریں گے یہاں پہ completing square کے لیے a square add بھی کر دیں گے اور subtract بھی کر دیں گے اب ادھر a square minus عمل لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا a square minus 2 a x plus x square square تو students کہاں پہ انہیں لکھ دیا 0 to 2 a a square minus x minus a square under root b x اب ہم نے substitution پڑی تھی کہ اگر under root a square minus x square آ جائے تو ہم put کرتے تھے x is equal to a sin theta یہاں پہ ہم put کر دیں گے x کی لگا پہ x minus a اس کو put کریں گے a sin theta تو dx جب differential لکھیں x کا differential ہو جائے گا dx constant کا differential 0 تو a into sin theta کا differential cos theta d theta جب ہم نے یہاں variable change کیا ہے تو اس کے cross point و limit سے وہ بھی change ہوں گے آپ کے پاس کیا ہے یہاں پہ when x is equal to 0 جب x 0 یہاں put کریں گے تو rough item solve کر دیں گے اس کو 0 minus a is equal to a sin theta minus 1 is equal to sin theta theta کیا آئے گا minus 90 dbg یعنی minus pi by 2 تو جب x آپ کے پاس 0 ہے تو limit کیا بہن جائے گے ہمارے پاس minus pi by 2 اور اسی طرح جب x آپ کے پاس 2a 2a put کریں گے یہاں پہ 2a minus a رہ جائے گا a کٹے گا sin theta 1 تو theta is equal to آپ کے پاس کیا آئے گا pi by 2 اسے equation number 1 کہہ لیتے ہیں so equation number 1 becomes area is equal to minus pi by 2 سے pi by 2 values put کر دیں a square minus یہاں پہ کریں گے یہ a square sin square theta under root a cos theta d theta تو یہ بن جائے گا minus pi by 2 سے pi by 2 a square common لکھیں گے 1 minus sin square theta a cos theta d theta اب آپ کو پتہ ہے 1 minus sin square theta کیا ہوگا ہے یہاں پہ cos square theta a cos theta d theta square root اس کے سے cancel ہو جائے گا minus pi by 2 سے pi by 2 minus pi by 2 سے pi by 2 a sin a cos theta into a cos theta minus pi by 2 سے pi by 2 a square root a square cos square theta d theta اب cos square theta integration میں ہم پڑھ چکے ہیں یہاں پہ اس کی جگہ کیا پڑھ کر دے تھے 1 plus cos 2 theta by 2 a square by 2 minus pi by 2 سے pi by 2 1 d theta a square اور 2 لگا کریں گے ساتھ اس کے بھی minus pi by 2 سے pi by 2 cos 2 theta d theta اب انٹیگریٹ کر کے لیمٹس پڑھ کر دیں گے a square by 2 minus pi by 2 سے pi by 2 a square by 2 یہ فرمولا کیا ہوگا cos 2 theta 2 theta by 2 upper limit minus lower limit a square by 4 یہ 2 ہم نے by 2 سے multiply کر لیا تو یہ بنیا ہے کہ sine 2 into pi by 2 minus 2 into minus pi by 2 اس کو ہم کر دیں گے اب یہاں دیکھیں گے اے سکیر اور 2 into pi by 2 plus pi by 2 plus a square by 4 into یہاں یہ 2 2 کٹ گیا تھا یہ سائن 180 اور سائن 180 آپ کو پتہ ہے 0 تھے تو سائن 180 ہمیں 0 minus 0 کر لیا a square over 2 pi by 2 plus pi by 2 ہمارے پاس کیا آجائے گا یہاں پہ pi plus 0 یہ آجائے گا pi a square over 2 تو یہ ہمارے پاس کہا یہ آجائے گا پائی a square by 2 ہمارے پاس کہا یہاں پہ یہ اس کا آنسر یہاں پہ ساپ چونکہ area find کرنے تو یہاں پہ ایک آئے گا care unit اب اس کے ساتھ ہماری exercise 3.7 آج complete ہو گئی انشاءاللہ next lecture میں ہم 3.8 exercise start کریں گے thank you very much